ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے سی یوٹیوب چنل پر سو دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ بلیک فوٹو کو گورا کیسے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس میں ایک نورمل فوٹو ہے جو یہاں پر کافی ڈارک ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بلیکنگ آیا ہوا ہے تو یہ فوٹو بلکل یہاں پر خراب ہے تو میں نے اس کو یہاں پر کچھ اس پرکار سے یہاں پر اس کو گورا کیا ہے جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھی اپنے فوٹو سوپ کے اندر کسی بھی فوٹو میں گورا کرنا چاہتے ہو اپنے فوٹو کو تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے والے ہیں کہ کسی بھی بلیک فوٹو کو گورا کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیج ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولے اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور یوجپل ویڈیو دے گنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں وائٹ کلر کے سبسکرائی والے بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے ہیں بیل ایکن بٹن کو بھی دبا دیجئے گا اگر میرے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو نوٹفیکسن آپ کو ہمیشہ ملتے رہے تو چلیے بینے ویڈیو بینے ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں سب سے پہلا تو اس فوٹو کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس فوٹو کو لے لیتا ہوں یہاں پر یہ والی فوٹو ہے ہمارے پاس میں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ والی فوٹو ہم نے لے لی ہے اب اس کے بعد میں اس کو ہمیں گورا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر پورا چہرہ اس کا کالا ہے تو اس کو ہمیں گورا کرنا ہے تو کیسے کریں گے سب سے پہلا تو آپ کو یہاں پر لیئر پینل میں آ جانا ہے یہاں پر تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر چلو آپ کے سامنے ہی میں یہاں پر ایک فوٹو لے کر آتا ہوں ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس میں یہ فوٹو ہے تو یہاں پر ہم نے یہ فوٹو لے لیا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس فوٹو کا ہمیں گورہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے لیئر پینل میں آ جانا ہے اگر لیئر پینل نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس میں تو ونڈو میں جاؤ گے اور یہاں پر لیئر پینل پر کلک کرو گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اس کا بریٹنیس اینڈ کنٹراشٹ تھوڑا سا ہائی کرنا ہے تو یہاں پر ہم نیچے ایڈیسٹمنٹ دول پر کلک کریں گے بریٹنیس اینڈ کنٹراشٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر تھوڑا سا بریٹنیس کو انکریج کر دیں گے یہاں پر کچھ اس پرکار سے اس کے بعد میں کنٹراشٹ کو بھی تھوڑا سا انکریج کر دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے یہ کام کر لیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں ایڈیسمنٹ دول پر جانا ہے اور یہاں پر ہمیں سولیڈ کلر پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا ایک کلر لے لیتے ہیں لائٹ میں یہ والا اور 오케이 پک لک کردیں گے اب یہ ایسا ہو گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر پوری پوٹو کے اوپر یہاں پر کلر فیل ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کو ان وس کرنا ہے تو کیا کریں گے اپنے کی بوڑڈ سے کنٹрول آئی بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ان وس ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا جوم کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہمیں ڈرو کرنا ہے تو آپ یہاں پر آ جائیے آپ یہاں پر 35 رکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ اس کو ڈرو کر دیجئے جیسا کہ میں یہاں پر اس کو ڈرو کرتا ہوں تو یہاں پر کچھ اس پرکار سے آپ کو ڈرو کرتے جانا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ اس پرکار سے اس کو ڈرو کرنا ہے تو آپ بھی یہاں پر کچھ اس پرکار سے اس کو ڈرو کر دیجئے گا جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اسی پرکار سے ہمیں اس کو ڈرو کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے سب پورے چہرے کے اوپر یہ برس ہم نے ڈرو کر دیا ہے تو کچھ اس پرکار سے ہمارا کلر نکل کر باہر آ گیا ہے جو ہم نے وہاں پر فیل کیا تھا اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اس کی آئی اور اس کے جو آئی کے اوپر بال ہے یہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پر مٹانا ہے جو اس کو پر ہم نے کلر کیا تھا وہ ہم نے یہاں پر مٹانا ہے تو کیسے مٹائیں گے یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا جوم کر لیں گے اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا اس پرکار سے کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں آپ کے سامنے یہ وائٹ کلر آ رہا ہے اس کو ہمیں بلیک کلر لے لینا ہے اوپر بلیک کلر لینے کے بعد میں یہاں پر برس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے کچھ اس پرکار سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں برس کا سائز ہمیں چھوٹا کر لیا ہے اور جو اس کی اوپسٹی ہے وہ ہم یہاں پر تیس رکھ دیں گے اور جس کی فلو ہے وہ ابھی ہم یہاں پر تیس رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا یہ کلیرلی یہاں پر دکھ جائے تو یہاں پر ہم نے اس کو کچھ اس پرکار سے کر لیا ہے آئی کے اوپر بھی کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا آئی ہے جو بلکل کلیرلی یہاں پر دکھے گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہمیں یہاں پر اس کو ڈرو کرنا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں اس کو ڈرو کرنا ہے اس آئی کو بھی ہمیں باہر نکالنا ہے یہاں پر کلیر لی دیکھنا چاہیے آئی تو یہاں پر کچھ اس پرکار سے آپ کو ڈرو کر دینا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں اس کو کچھ اس پرکار سے اس کو ڈرو کر دینا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ جو یہاں پر یہ جو بندی آ رہی ہے اس کے ماتے پر تو اس کو بھی ہمیں کرنا ہے تو یہاں پر پہلے تو تھوڑا سائز کم کریں گے اور یہاں پر اس کو بھی ہم تھوڑا سا باہر نکال لیں گے کچھ اس پرکار سے ہم یہاں پر اس کو باہر نکال لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہم تھوڑا سا مائنس کریں گے جو ماؤٹ کر لیں گے یہاں پر کچھ اس پرکار سے ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمیں اس کا ہوت کلر ہے وہ دینا ہے ہمیں تو کیا کریں گے ہم سولیڈ کلر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم سولیڈ کلر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ریڈ کلر لے لیں گے اور یہاں پر اس کو انورس کرنا ہے کنٹرول آئی دبا جائیں گے تو یہ انورس ہو جائے گا اس کے بعد میں تھوڑا سا پلس دبائیں گے اور یہاں پر اس کا ہورٹ کلر ہمیں چینج کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو بریس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیں گے بڑا کرنے کے بعد میں اب یہاں پر ہم اس کو ڈرو کرنا ہے تو ڈرو کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو بلیک ان وائٹ پہ آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو وائٹ کلر کو اوپر کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ یہاں پر اس کو ڈرو کر سکتے ہو کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اوپی سیٹی بڑھا دیتا ہوں پر سے یہاں پر ہم اس کا ہنڈرڈ کر دیں گے اور یہاں پر بھی ہم اس کو ہنڈرڈ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کر رہے ہیں یہاں پر کچھ اس پرکار سے آپ کو بھی ڈرو کر دینا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈرو کر دیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اوپر ملٹیپلائی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے کلر پر کلک کر دینا ہے کلر پر کلک کرنے کے بعد میں اب آپ یہاں پر فیل پر کلک کرو گے اس کو فیل کو یہاں پر کچھ اس پرکار سے اب اس کو تھوڑا سا جمعہ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اور اوپی سیٹی ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر ملٹیپلائی پکلک کر دیجئے تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس کا اوپی سیٹی ہم تھوڑا سا یہاں پر کم کر دیں گے کچھ اس پرکار سے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہمارا یہاں پر یہ فیل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت کا کلر ہمارا یہاں پر فیل ہو گیا ہے اب اس کا brightness and contrast تھوڑا سا بڑھانا ہے تو آپ یہاں پر adjustment tool پر جاؤ گی brightness and contrast پر کلک کرو گی تھوڑا سا brightness آپ کو high کر لینا ہے اور یہاں پر اس کا contrast بھی تھوڑا سا آپ کو یہاں پر high کر لینا ہے تھوڑا سا اچھا جی کہ اس لئے تھوڑا سا آپ کو یہاں پر کنٹراشٹ بھی تھوڑا سا آئی کر لینا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنی آسان طریقے سے ہم نے یہاں پر جو بلیک فوٹو تھا اس کو ہم نے یہاں پر کس پرکار سے یہاں پر اس کو گورا کر لیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سو آئی ہوپ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگ سیکھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی بلیک فوٹو کو گورا کیسے کیا جاتا ہے اپنے فوٹو سوپ کے اندر سو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھلی جو ویڈیو کو لائک سر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور یوجبول ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا دیجئے گا اور بغلے میں آ رہے بیل اگر بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو نوٹفکیسن آپ کو میشہ ملتی رہے تو تینکیو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹپس نئے ٹرس کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت